السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون فائی ون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوئی رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے پڑھے لیجئے میرے ساتھ یاد کر لیجئے پڑھئے میرے ساتھ الحمدللہ لذی کسانی ما اواری بہی عورتی واتجملو بہی فی حیاتی ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کپڑے پہنائے ان کپڑوں سے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت حاصل کرتا ہوں یہ ترجمہ ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کی حفاظت اور امان میں رہے گا اور اس کے گناہوں پر اللہ تعالی پردہ ڈالے رکھیں گے یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھنی ہے پرانا کپڑا صدقہ کر دینا ہے تفضلت کتنی دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی حفاظت میں رہے گا یہ آدمی اور ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں پر اللہ تعالی پردہ ڈالے گا یہ دعا خود سکھ لیجئے اپنے بچوں کو سکھائے لیجئے لیکن یہ پوئنٹ ذہن میں رکھئے نیا کپڑا پہننے پر یہ دعا ہے روزانہ جو کپڑے پہنتے ہیں اس پر نہیں ہے دوسری پوئنٹ یہ ذہن میں رکھئے صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے سارے کپڑے صدقہ کر دو ایک اڑنگی ہے پرانی وہ دے دو ایک لنگی ہے پرانی وہ دے دو ایک کرتہ ہے پرانا وہ دے دو ایک ٹوپی ہے پرانی وہ دے دو جو پہنا اس کا جو پرانا ہے مثلا آپ نے نیا نئی میکسی پہنی خواتین کے لیے تو نئی پرانی میکسی ہیں سو رکھیں آپ کے پاس ایک دو جو صدقہ دے دو اس طرح سے کسی نے جائے نیا جوڑا پہنا پرانے جوڑے سو رکھیں اس کے پاس پچاس رکھیں بھئی نیا جوڑا آج آپ نے پہنا ہے ایک جو ہے اس میں سے صدقہ دے دو تو یہ آدمی اللہ کی حفاظت میں رہے گا مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی اور اس کے گناہوں پر اللہ تعالی جو ہے پردہ ڈالے رکھے گا یہ حدیث ترمیز شریف میں ہے اب جو ہے میرے ساتھ پڑھے لیجئے اللہم حاسبنی حسابن یسیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگتے تھے یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبان سے نکلے ہوئے ہیں اے اللہ میرا حساب کتاب آسان فرما دے آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی